ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت کچھ ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بشا خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی مردز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز جی ایچ کیو پر حملہ دہشت گردی اور پاکستان دشمنی ہے وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ جینہ ہاؤس حملہ کوئی پاکستانی یہ کام نہیں کر سکتا یہ ملک دشمن کا کام ہے مضموم حرکت اور شہدہ کی توہین کی ہمیشہ مضمت کی جاتی رہے گی بھارت جی ٹوئنٹی کی صدارت کا غیقانونی استعمال کر رہا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زیداری کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر مذاکرات کے لیے سازکار حالات پیدا کرنا بھارت کی ذمہ داری ہے بھارتی ریاستی دہشت گردی کشمیر کی حقیقت کو نہیں بدل سکتی حکومت کا پچیس مئی کو یوم تقریم شہدہ پاکستان منانے کا فیصلہ وزیر آزم کا کہنا تھا کہ سیویلین تنصیبات پر حملوں کے کیسز ایٹی سی فوجی تنصیبات پر حملوں کے کیسز فوجی عدالت میں چلیں گے جن لوگوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ان کے لیے نئی عدالتیں نہیں بن رہی ہیں جوڈیشل کمیشن کا آڈیو لیکس کے فرانزک ٹیسٹ کرانے اور کاروائی پابلک کرنے کا فیصلہ جوڈیشل کمیشن نے اٹارنی جرنل پاکستان سے تمام آڈیوز کے ٹرانسکرپ طلب کر لیے پی ٹی آئی نے آڈیو لیکس پر جوڈیشل کمیشن کا قیام سپریم کورٹ میں چالنج کر دیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ جوڈیشل کمیشن کمیشن کا دیاکسین اور کرولی فری اور ایمزان کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ کوئی پاکستانی جناح ہاؤس کو نہیں جلا سکتا یہ دہشتگرد اور پاکستان دشمن کا کام ہے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ کوئی پاکستانی جناح ہاؤس کو نہیں جلا سکتا یہ دہشتگرد اور پاکستان دشمن کا کام ہے شہباز شریف نے بلوچستان میں چونتیسویں قومی کھیلوں کا افتتاح کر دیا وزیر آلہ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو بھی تقریب میں شریک ہوئے کھیلوں کے بتیس مقابلوں میں چھہ ہزار سے زائد کھلاری شریک ہیں شہباز شریف نے کوئی پاکستان میں کھیلوں کے قومی مقابلوں کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ناجوانوں نے اپنی محنب اور قابلیت سے پاکستان کا نام روشن کیا یہ نیشنل گیمز انیس سال بعد کوئی پاکستان میں منعقد کی جا رہی ہیں گورنر اور وزیر آلہ بلوچستان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں وزیر آزم کا کہنا تھا کہ نو مائی کو ملکی تاریخ کا دل خراش واقعہ پیش آیا جیسے دشمن نے زیارت میں قائد کے گھر پر حملہ کر کے تباہ کیا اسی طرح لاہور میں بھی جینہ ہاؤس کو جلایا گیا کوئی پاکستانی یہ کام نہیں کر سکتا اور ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا وزیر آزم کا کہنا تھا کہ ہمیں ایسے اقدامات کرنا ہوں گی کہ تا قیامت دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو قانون کے مطابق ملابس افراد کو قرار واقعی سزا دی جائے گی تاکہ قیامت تک کوئی دوبارہ اس کام کی جرت نہ کر سکے انہوں نے مزید کہا کہ اس مضموم حرکت اور شہدہ کی توہین کی ہمیشہ مضمت کی جاتی رہے گی اور نو مئی کا دن ہمیشہ ملکی تاریخ میں یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا انہوں نے کہا کہ کھیلوں کا انقاط پاکستان سے محبت کا عظیم شہکار ہے پاکستان کے ان نوجوانوں میں بے پنہ صلائیت ہے ماضی میں ہماری حکومت نے لائپ ٹاپ سقسیم کیے وہی قوم توانا ہوتی جس کے نوجوان توانا ہوں وہی قوم ترقی کرتی ہے جس کے نوجوان تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بھارت جی ٹوئنٹی کی صدارت کا غیر قانونی استعمال کر رہا ہے بھارتی اقدامات عالمی قانون کی خلاف ورزی ہیں مزید تفصیلات اس سپورٹ میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بھارت جی ٹوئنٹی کی صدارت کا غیر قانونی استعمال کر رہا ہے بھارتی اقدامات عالمی قانون کے خلاف ورزی ہیں بھارتی ریاستی دہشتگردی کشمیر کی حقیقت کو نہیں بدل سکتی بھارت سلامتی کانسل کی قراردادوں پر عمل کرے بلاول بھٹو زردالی نے آزاد کشمیر اسیملی سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت دنیا کو باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کشمیر غیر متنازع علاقہ ہے در حقیقت کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے پاکستان پانچ اگست کے اقدامات کو مسترد کرتا ہے کشمیریوں کی جد و جہت میں ان کے ساتھ ہیں پاکستان کا لفظ کشمیر کے بغیر نامکمل ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ مسئلہ کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے آزاد کشمیر سے مطالق بھارت کے جارہانہ بیانات دنیا کے سامنے ہیں پچھتر سال سے کشمیری اپنے حق سے محروم ہے مگوزہ کشمیر جیل بن چکا کشمیریوں کی زمینوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں بلاول نے مزید کہا کہ وہ جتنی چائے پینا چاہیں پلا سکتے ہیں مگر اپنے ملک کا دفاع کریں گے دوسری جانب کشمیری عوام کی مرضی کے برخلاف موضی حکومت کی میزبانی میں منقب ہونے والی جی ٹوائنٹی اجلاس کے خلاف پاسبان حریت جمع کشمیر کے زیر احترمام شدید احتجاج کیا گیا مظاہرین نے سیہ جھنڈے لہرائے اور ٹرائر جلا کا متنازع ریاست میں اجلاس کے خلاف شدید نارے بازی کی اقوام متحدہ سے ریاست کے سیاسی مستقبل کے لیے حق خودرادیت کا مطالبہ کیا تفصیلات کے مطابق سیرینگر میں بھارتی میزبانی میں جی ٹوائنٹی اجلاس کے انتہائی متنازع اجلاس کے خلاف دار الحکومت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا خواتین بچوں نوجوانوں اور گزرگوں کی بڑی تعداد متنازع ریاست میں اجلاس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے بی جے پی کی میزبانی والے اجلاس کے خلاف شہری سیاہ پرچم لہرہ اور سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج میں شریک تھے مظاہرین بائیکارڈ بائیکارڈ جی ٹوائنٹی بائیکارڈ بھارتیوں قابضوں جمع کشمیر چھوڑ دو کی شدید نارے بازی کر رہے تھے مقررین نے کہا کہ سیڈی نگر میں جی ٹوائنٹی اجلاس مظلوم اور محکوم کشمیری عوام کے لیے بے مائنی اور فضول ہے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع ریاست میں جی ٹوائنٹی اجلاس کا انعقاد اقوام متحدہ کی ساکھ کو بری طرح مجروع کر رہا ہے واضح رہے کہ سیڈی نگر میں جی ٹوائنٹی کانفرنس کے انعقاد پر مقبوضہ جمع کشمیر میں آج مکمل پہیا جام شٹر ڈاؤن فرطال کی جا رہی ہے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیویلین تنصیبات پر حملوں کے کیسز ای ٹی سی فوجی تنصیبات پر حملوں کے کیسز فوجی عدالت میں چلیں گے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیویلین تنصیبات پر حملوں کے کیسز ای ٹی سی فوجی تنصیبات پر حملوں کے کیسز فوجی عدالت میں چلیں گے وزیر آزم نے کہا کہ جن لوگوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ان کے لیے نئی عدالتیں نہیں بن رہی ہیں سیویلین امارتوں پر جنہوں نے حملہ کیا ان کا مقدمہ ای ٹی سی میں چلے گا تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت موڈل ٹاؤن لاہور میں امن و آمان سے متعلق آلہ سطح کا اجلاس ہوا شہباز شریف کو بریفنگ میں کہا گیا کہ نو مائی کی دہشتگردی عمران خان کے حکم پر ہوئی پی ٹی آئی نے ریاستی املاف کو تحریک طالبان کی طرح نشانہ بنایا آئی جی نے بتایا عمران خان نے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کی ڈائریکشن دی ہمارے پاس کچھ ایسے ثبوت ہیں جن سے یہ بات واضح ہو رہی ہے اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ جنہوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ان کا کیس فوجی عدالت میں چلے گا اجلاس میں قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا آئی جی پنجاب نے بتایا کہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرنے والے اٹھارہ سو مظاہرین کی شناف کر لی گئی ہیں چار سو مظاہرین کور کمانڈر ہاؤس کے اندر تھے جبکہ چودہ سو باہر تھے عمران خان نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی ٹارگٹ کرنے کا حکم دیا نگران وزیر اعلیٰ کی جانب سے بریفنگ میں کہا گیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا سراغ بھی لگا لیا ہے جو مہم چلا رہے تھے دوسری جانب حکومت نے پچیس مئی کو یوم تقریم شہدہ پاکستان منانے کا فیصلہ کیا ہے پچیس مئی کو شہدہ پاکستان کی بیل آس قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے دن منایا جائے گا ملک بھر میں شہدہ کے عصال سواب کے لیے قرآن خوانی اور دعائیں ہوں گی جبکہ افواج پاکستان پولس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی یادگار شہدہ پر سلامی دی جائے گی آڈیو لیگز پر قائم جوڈیشل انکوائری کمیشن نے لیگ شدہ آڈیو کی تحقیقات شروع کرتے ہوئے تمام آڈیوز کے فرانزک ٹیسٹ کرانے اور کاروائی پبلک کرنے کا اعلان کر دیا مزید احوال اس سپورٹ میں آڈیو لیگز پر قائم جوڈیشل انکوائری کمیشن نے لیگ شدہ آڈیو کی تحقیقات شروع کرتے ہوئے تمام آڈیوز کے فرانزک ٹیسٹ کرانے اور کاروائی پبلک کرنے کا اعلان کر دیا جبکہ تحریک انصاف نے آڈیو لیگز کی تحقیقات کرنے والے جوڈیشل کمیشن کو سپریم کورٹ میں چالنج کر دیا درخواست میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کی اجازت کے بغیر کسی جج کو کمیشن کے لیے نامزت نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ کے کسی جج کے خلاف تحقیقات یا کاروائی کا فارم صرف سپریم جوڈیشل کانسل ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق جوڈیشل کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی گئی یہ درخواست پی ٹی آئی کی جانب سے ایڈوکیٹ بابر ایوان کے توسط سے دائر کی گئی ہے جس میں صدا کی گئی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا نوٹفیکیشن کل ادم قرار دیا جائے واضح رہے کہ آڈیو لیگز جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس کمیشن جوڈیشل کمیشن نے اپنا سیکریٹریٹ سپریم کورٹ میں قائم کر لیا اٹارنی جرنل سے ایک موبائل اور سم بھی کمیشن کاروائی کے لیے طلب کی جوڈیشل کمیشن نے اٹارنی جرنل پاکستان سے تمام آڈیوز کے ٹرانسکرپٹ طلب کر لیے آڈیوز میں شامل تمام افراد کے نام پتے اور رابطہ نمبرز بھی طلب کر لیے گئے کمیشن نے اٹارنی جرنل کو تمام ریکارڈ چوبیس مئی سے پہلے جمع کروانے کی ہدایت کی آڈیو لیگز پر قائم جوڈیشل انکوائی کمیشن نے لیگ شدہ آڈیو کی تحقیقات شروع کرتے ہوئے تمام آڈیوز کے ٹرانسکرپٹیسٹ کرانے اور کاروائی پبلک کرنے کا اعلان کر دیا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنہ سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائیکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ایسپلز کر رکھی ہے وہاں تک ٹی وی پاکستان